شاہد احمد دیلوی صاحب کی شادی جب ہوئی تو یہ تیرہ برس کے تھے اس تقریب میں کیا کیا محفلے ہوئیں ان کے ہمجماعت انسار ناصری نے شادی میں خاص طور پر جو مجرہ ہوا اسے ایک ایسی لطیف شستگی سے بیان کیا ہے یہ مجرہ ان کے گھر نہ ہوا ان کے پروسی شاملال کے گھر ہوا شاملال کا گھر دلن کی طرح سجا تھا اور نشستوں کی ترتیب کچھ اس سریقے کے ساتھ کی گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا گھر بنا ہی مجروں کے لیے ہے سارا گھر بھر گیا مہمان آگئے نوشابہ بھی آگئی ان کے سازندے بھی آگئے اپنے اپنے مقام پر جا کر بیٹھ گئے نوشابہ دلی کی مشہور دیرہ دار توافوں دونی چونی کے خاندان سے تھیں یہ توافیں شاہی وقتوں سے روسہ کے ہاں تقریبوں میں بلائی جاتی تھیں یہ شرفہ کی محفلوں کے آداب قرینوں اور طریقوں سے خوب واقف تھیں ناچنے اور گانے کے علاوہ شعر و عدب میں اچھی دستگاہ رکھتی تھی خود شعر کہتی تھی ظلہ جگت، پھپتی، جملوں اور تلمیہوں کے سمجھنے میں خاص مہارت رکھتی تھی اور بڑی حاضر جواب تھی شعر کا جواب شعر میں، محاورے کا جواب محاورے میں ایسا ترکی بہ ترکی دیتی کہ پھپتی کسنے والا اپنا سمون لے کر رہ جائے وہ جو کہا جاتا تھا کہ شرفہ اپنے لڑکوں کو آداب محفل سکھانے کے لیے ڈیرہ دار توافوں کے ہاں ساتھ لے جانا ضروری سمجھتے تھے تو وہ اس زمانے کے مجلسی اقدار کے حساب سے کچھ غلط نہ تھا اس وقت سوسائیٹی کا نظام اور اس کی تقاضے کچھ اسی قسم کے تھے جاگیر داریاں، ریاستیں ختم ہو جانے کے بعد یہ ساری باتیں، سارے ادارے فنا ہو گئے نوشابہ بڑے تھسے کی تواف تھی شاعرہ بھی تھی حیات تخلص تھا موسیقی پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی نکالے خود اچھا گاتی تھی، رسیلی پاتدار آواز تھی شکل صورت خاصی گرم گرم اور ڈیل ڈول بھی اچھا تھا پرانے جانے پہچانے ٹھکانوں سے ایک مجرے کے پانچ سو لیتی تھی انعام اکرام الگ یوں ہزار سے کم میں کہیں نہیں جاتی تھی ان مجروں کی یہ خصوصیت یہ بھی ہوتی تھی کہ اس میں مہمانوں کو بیل دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جو کچھ دینا ہوتا تھا صاحب خانہ خود دیتے تھے لیجے وہ پشواز پہن گھنگرو باند کس بن کر تیار ہو گئیں سازندوں نے ساز ملا لیے دو سارنگیاں ایک طبلہ اور ایک مجیرے بجانے والا تھا بس کل یہی ساز ہوتے تھے نہ لمبا چوڑا اورکسٹرا ہوتا نہ کورس کی دھما چوکڑی نہ مایکرو فون اور نہ لاوڈ سپیکر اب خیال فرمائیے اکیلی گانے والی اور کل دو مختصر سے ساز اور بھرے گھر کی محفل جس میں رئیسوں سے لے کر نوکروں تک مختلف درجیوں اور عمروں کے سننے دیکھنے والے ہوتے تھے اور پھر بھی محفل ایسے جم کے گرم ہوتی کہ شام سے صبح ہو جاتی اور کسی کو وقت گزرنے کا پتہ نہ چلتا سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے پورا لطف حاصل کرتے نہ کسی کو اونگ آتی نہ کسی طرف سے شور و غل مچتا محفل کے ہر کونے تک نہ صرف گانے والی کی آواز جاتی بلکہ اس کے نرتبھاو بھی اچھی طرح دکھائی دیتے اور سارنگی جیسے نرم آواز ساز کی باریکیاں میڑے اور شرطیاں تک سب سن لیتے یہ میں مبالغے سے عرض نہیں کر رہا اگر ایسا نہ ہوتا تو یا مجرے ہوتے ہی کیوں اور لوگ باغ اتنے شوق سے ان پر کیوں گرے پڑتے آج مزاقوں میں اس قدر تغیر واقع ہو چکا ہے کہ اس بات کو سمجھنا بھی دشوار معلوم ہوتا ہے ہمیں یہ بیچینی کھائے جا رہی تھی کہ مجرہ شروع کیوں نہیں ہوتا سارے مہمان آ چکے تھے عورتیں بھی چلونوں کی پیچھے بیٹھ چکی تھی دالان در دالان بھر گئے ہم لوگ سہنچی میں کب سے بیٹھے سوک رہے ہیں اور گردنیں لمبی لمبی کر کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نوشابہ کو گھور رہے ہیں جو اب خاصدان میں سے جو ان کے لیے گلوریوں سے بھر کر بھیٹ دیا گیا تھا ایک اور گلوری موں میں رکھ کر چھوٹے سے سفید رمال سے اپنی باچے پوچ رہی تھی سازندوں کی ساز ملانے کی ٹون ٹون بھی اب ختم ہو چکی تھی تبلے والے نے اپنے تبلے بھی سور میں ملا لیے تھے غرص تیاری مکمل ہو چکی تھی پھر مجرہ شروع کیوں نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ ڈپٹی صاحب یعنی مامو بشیر کا انتظار ہے جب تک صدر محفل آ کر اپنی نشست پر تشریف فرما نہ ہوں مجرہ قبول نہ کریں یہ کیسے شروع ہو سکتا ہے نوشابہ فیروزی رنگ کی جل جل کرتی پشواز پہنے سولہ سنگھار سے آراستہ پرانی چال کے سب زیور جھومر کلوبن چمپا کلی سراسری جھولنیاں نت ہاتھوں میں کڑے چوہ دتیاں انگلیوں میں انگوٹیاں انگوٹے میں آرسی بڑی سی چوٹی میں گوٹے کا ہڑوں والا موباف پاؤں میں کچھ نہیں صرف گھنگرو آدھی آدھی پندلیوں تک ستلی کی دوری سے بندے چم چم کرتی بیچ سین میں آکر کھڑی ہو گئیں ان کے پیچھے دائیں بائیں ایک ایک سارنگی ایک نواز کپڑے کی پیٹی سے سارنگی کو سہرہ دیئے بیچ میں تولچی اپنے پیٹ پر کپڑے سے دونوں تبلے باندھے ہوئے اس کے پیچھے ذرا فاصلے سے مجیرے والا سہن چبوترے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی میں نے بھائی شاہد سے پوچھا یہ سلام کیوں نہیں کرتی بدتمیز معلوم ہوتی ہے وہ بولے اببہ تو آ لیں پھر سلام کرے گی وہی سلام لیں گے میں نے کہا مگر پھر تو مجرہ شروع ہو جائے گا انہوں نے کہا سلام ہی کو تو مجرہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے مامو بشیر کو بھی سلام نہیں کیا اس کی بدتمیزی پر کچھ غصہ بھی آیا جبکہ مامو بشیر آ چکے تھے سازندے سازوں پر کمانے اور پردوں پر انگلیاں رکھے مستعد کھڑے تھے نوشابہ سامنے ہاتھ پر ہاتھ باندے کھڑی تھی مامو بشیر نے گردن کا حلقہ سا اشارہ کیا ہو گا یہ اشارہ اتنا خفیف تھا کہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو مگر نوشابہ نے فوراں بھانک لیا ایک دم بجلی سی دوڑ گئی تبلے پر تھاپ پڑی مردنگ کی طرح کھلے ہاتھ سے فرودست بجنے لگا سارنگی پر درمیانی چال کی گت شروع ہو گئی مجیرے والا تبلے والوں کے ساتھ اپنی پیتل کی چھوٹی چھوٹی کٹوریوں پر ٹن ٹن کر کے تال دینے لگا نوشابہ نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گت بھرنی شروع کی بازوں اور گردن کے دورے بھی اب پڑنے لگے دیکھتے دیکھتے نوشابہ ایک بھمیری بن گئی تبلے اور مجیرے کی لے بڑھ کر دگنی ہو گئی اور اس بڑی ہوئی تال کے ساتھ خوبصورت پرن اڑنے لگے ان سے ہماہنگ مربوط ہو کر نوشابہ کی بوٹی بوٹی تھرکنے لگی بازو اور ہاتھ تیزی کے ساتھ حلقے اور حمائلیں بنا رہے تھے کہ ان میں نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی پاؤں تو کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے دو دو قدموں سے چار چار آٹھ آٹھ کی گتیں بڑھتی گئیں فضاء میں چاروں طرف گھنگرو بکھیرے معلوم ہوتے تھے رقص اور اہنگ کی مربوط لہریں ایک دل آویز ہچکولے کے ساتھ یک دم سے بڑھیں دونوں ہاتھوں سے جھرمٹ سا باندھ کر فضاء میں کمریوں کی طرح اڑے نوشابہ نے جھوم جھوم کر گمیریاں بھریں پشواز کا گول دامن پوری وسط تک پھیل کر فضاء میں حلقے دل حلقے بناتا کمر تک آ گیا تبلیوارے نے ایک زناٹے کے ساتھ پرن باندھا جس کے تیئے پر سم تھا کردھت دھاگے تیٹھتے تھن تھن تیئے تیئے گھے 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 دھن دھن کردھاندہ کردھاندہ آ آ وہ سم آیا اور ساری نحفل از خود رفتہ جھوم تھی واہ واہ تحسین و مرحبہ کا شور بلند ہوا اور سم کے ساتھ ہی نوشابہ صدر مجلس کے سامنے روبروں دوری ہوئی سلام کر رہی تھی صدر مجلس نے واہ کہا نوشابہ پھر مڑی پھر ایک گت بھرتی ہوئی لوٹ کر آئی اور پھر سم کے ساتھ ایک اور سلام اور پھر اسی طرح ایک اور اور پھر ایک اور تین سلام کیے پھر مڑ کر ناچتی ہوئی سازندوں تک گئی وہاں سے ذرا ترچی ہوئی دوسری گت بھرتی ہوئی دالان والے مہمانوں کی طرح رخ کر کے انہیں بھی اسی طرح یکے بعد دیگرے تین سلام کیے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئیں ہماری طرف سمجھدار صرف بھائی شاہد ہی تھے وہ خاموش رہے ہلکہ سے مسکرا دیئے سازندے اور مڑ گئے اب رخ سینچی والے مہمانوں کی طرف تھا ہمیں بھی اسی طرح تین سلام کیے گئے پھر پہلو والے دالان کی رخ کیا اور اس کے بعد سر اونچا کر کے گویا عورتوں کو سلام کیے اس کے بعد ایک دم مڑ کر نوکروں کی قطار کو بھی سلام کیے نوشابہ نے سلاموں کی بھرمار کرتی مجھے اس کے پہلے سلام نہ کرنے کی جو خلش سی تھی وہ کافور ہو چکی تھی واہ واہ کے نعروں کے درمیان نوشابہ بڑے انداز سے جچے تلے قدم رکھتی ڈپٹی صاحب کی طرف بڑی اور اپنی چولی کے گلے میں ہاتھ ڈالا ایک خوش رنگ لفافہ نکالا جس پہ سہرہ لکھا ہوا بند تھا گانی سے پہلے نہیں نکالا تھا ورنہ دیکھ دیکھ کر پڑھنا خاصی بدمذاقی ہوتی اور نہایت ہی دل ربائانہ انداز سے جھک کر دونوں ہاتھوں پر یہ لفافہ رکھ کر ڈپٹی صاحب کی نظر کیا انہوں نے سلام کر کے لے لیا اپنی شیروانی کی جیب سے سو روپے کا نوٹ نکال کر نوشابہ کو انعام کے طور پر دیا اب جو نوشابہ نے یہ نوٹ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وہاں سے گھمیری بھری ہے اور تبلے کے بولوں کے ساتھ چکر پہ چکر کاٹتی ہوئی ساری محفل کو وہی ہاتھ رقص کے انداز میں پھیلا پھیلا کر دکھایا ہے تو وہ گویا اس اتیہ خاص پر اپنی شکر گزاری اور مسررت کا اظہار تھا جس کی کیفیت اور تاثیر بیان کرنے کو الفاظ نہیں وہ کچھ دیکھنے دکھانے کی چیز تھی لاکھ بیان کرنے پر بھی پوری طرح ادا نہیں کی جا سکتا